انسان فطرتی طورتے خطاکار ہے ہر مسلمان تو واجب ہے کہ اگر انتے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار دی طرف جلدی کرے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے بندے دی توبہ تو بہت خوش زیادہ اندے نے حدیث چاندہ ہے کہ اللہ تو آڑے تو کسے دی توبہ تے اس تو ہی زیادہ خوش ہوندہ ہے جنہاں تو آڑے جو کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری واپس پا کے خوش ہوندہ ہے مسلمانہ دواز سے ضروری ہے کہ تناہید گناوہ تو بچے اللہ نے اے ہو جے شخص دی مضمت کیتی ہے جڑا گناہ کرتے ہیں لوگان تو چھپتا فردہ ہے لیکن اللہ تو نہیں چھپتا اللہ فرماندے نے وہ لوگان تو چھپ جاندے نے مگر اللہ تعالیٰ تو نہیں چھپ سکتے جدوں رات دے وقت اللہ دینا پسندیدہ باتا دے بارے جے خفیہ مشورے کردے نے اللہ انہا دے نال اندائیت اللہ تعالیٰ انہا دے تمام آمال دا احادتہ کرنال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناہید گناوہ تو بچوں خبردار کیتا تھے فرمایا اپنی امت دے انہا فراد نو ضرور پہچان لوں گا جو خیامت دے انتہاں پہانا جب وقت کو سفید تے روشن نیکیاں لے کے حاضر ہونگے اللہ انہاں نیکیاں نو بکھرے ہوئے غبارچ تبدیل کردے گا حضر صوبان نے ارز کیا اللہ دے رسول انہا دی صفات بیان کردے ہو انہا دی خرابیاں نو ہمارے ساڑے باستے واضح کردو ایمیں نہ ہوئے کہ انہاں چاہ سی شامل ہو جائیے اور سانو پتا بھی نہ چلے آپ نے فرمایا وہ تے توڑے پائی نے توڑی جنس چونے رات دی بادت بھی کردے نے جو میں تسی کردے ہو لیکن وہ لوگ نے جدوں انہاں نو خلوچ اللہ دے حرام کردہ گناوہ دا موقع ملدہ تھے انہا دا اتقاب کرلین دے نے تو مسلمان تنہائی دے گناوہ تو کچھ اس طرح باج سکتا ہے کہ اللہ دے سامنے رو رو کے گریہ زاری کر کے دعا کرے اللہ اس طرح دے گناہ اور نافرمانیہ تو انہوں محفوظ رکھے اپنے نفس نو کنٹرول کرے اپنے وسوسیان نو نساوے اللہ دی اطاعت اور ان دی پاکیزگی دی کوشش کرے خلوت اور تنہائی جس قدر ہو سکے بچے ہوں دے تو نیک دے اچھے لوگوں دے صحبت اختیار کرے اللہ دی نے اگرانی دا خوف ہمیشہ دل رکھے خوب جان لوے کہ اللہ تعالی ہم ان دے عمل نو دیکھ رہا ہے مسلمان سوچے کہ اوہ گناہ کیا وہ تو اس وقت کر سکتے ہیں جن لوگ ان دے ہاں جڑے لوگ ان دے ہاں ان دے ہاں معزز تے محترم لوگ ہون وہ ویک رہے ہون پس وہ سوچے اور شرم کرے کہ لوگوں تو در رہے تھے اللہ تو نہیں ڈر رہا حدیث ہے اللہ ایسے اللہ کلو ایسے اویں حیاء کرو جویں تسی اپنے گھردے کسی فرد تو حیاء کر دے ہو موت تو ہمیشہ یاد رکھے اور گناہ کردے ہوئے موت اگر آگی تو کیسے اپنے رابدہ سامنا کرے گا اور یاد کرے کہ اللہ اپنے متقی بندیاں واسطے کی کچھ تیار کیتا ہے اور اللہ نے گناہ گارہ واسطے نافرماناں کیا وعید سنائی ہے کسے کہا کہا نالی نے خوب کیا کہا کہ جدوں تو اکیل کلہ ہونا ہے تنہا ہونا ہے تو ایک کہا کہ میرے تو ایک زبردست نگران ہے اور ایک کبھی گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اکلم میں تو بھی غافل ہے بلکہ اللہ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں اندرم تو باہر نہیں